بسم بک میں لکھیں گے ٹھیک ہے صفہ نمبر ایک سو اکیس پر آ جائیں ایک سو اکیس میں سب سے پہلے آپ اوپر سیڈ اپ یو لکھیں گے یہاں آپ آج کی ڈیٹ لکھیں گے اور یہاں آپ آج کا دن لکھیں گے ٹھیک ہے کل جو ہم نے بٹا جی لیسن پڑا تھا وہ پاکی باغ میں گیمز کھیلنے کا تھا اور یہ بتایا ہو تھا کہ وہاں پھول کھیلے ہوئے تھے اور باغ میں کیا تھا بارش کے ڈراب ساف وارٹر تھے بارش کے کترے تھے جو کہ بارش کی پانی کی بھوندیں تھیں جو کہ موتیوں کی طرح چمک رہی تھی اس کے علاوہ وہاں کمل کے پھول کا ذکر تھا اور ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ بچوں نے گیمز کھیلی اور کون کون سی گیم کھیلی وہ آپ کو پتا ہے فٹبال کرکٹ پکڑم پکڑائی چھپن چھپائی اور اس طرح کی گیمز کھیلی لیکن جو آج باقی چپٹر ہم پڑھیں گے وہ پھولوں کے بارے میں ہیں پھولوں کے ناموں کے بارے میں اور ان کے رنگوں کے بارے میں سارا اپنے بابا سے پھولوں کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ اس کو پھولوں کے نام نہیں آتے تو وہ نام جو ہیں اپنے بابا سے پوچھ کے پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کون کون سے پھول ہیں آپ نے بھی ان پھولوں کو کہیں آپ کو ملے آپ نے پہچاننا بھی اور ان کے رنگوں کو یاد بھی رکھنے سارا نے ابو سے پوچھا ابو یہ کون کون سے پھول ہیں ابو بتانے لگے یہ گلاب ہے گلاب کو سرکل کریں اس کے بہت سے رنگ ہوتی ہیں چمبیلی سفید ہوتی ہے ہمارا جو قومی پھول ہے وہ پاکستان کا وہ چمبیلی ہے یہ نون سائلنٹ ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھنا چمبیلی پڑھنا ہے وہ گیندہ ہے اس کا رنگ گہرا پیلا ہوتا ہے آپ کی بک کا نام بھی گیندہ ہے یہ جو آپ کی بک کی سیریز ہے یہ آپ کے پھولوں پر رکھی ہوئی ہے جیسے موتیا جو ہے ون کی ہے اور ٹوکی گیندہ ہے اس کا رنگ گہرا پیلا ہوتا ہے جیسے زرد رنگ زرد رنگ بھی کہتے ہیں آپ اپنی بک کھول کے دیکھیں پہلا پیج جہاں آپ کا لکھا ہوئے بک کا نام لکھا ہوئے وہ آپ کا پیلے رنگ کے کیسا ہے گہرا زرد جو آپ کو گیندے کے پھول بھی نظر آئیں گے یہ گھلے دھوڈی ہے یہ بھی ایک پھول کا نام ہے اس کے بھی بہت سے رنگ ہیں وہ دیکھو پیلے گلابی نارنجی کاسنی اور جامنی کتنے سارے رنگ تو یہاں بھی ہیں گھلے دھوڈی کے بہت سے رنگ ہوتی ہیں سارا نے جب ایک خوشبودار پھول کے بارے میں پوچھا تو امی نے کہا یہ موتیا ہے موتیا آپ سب جانتے ہو وائٹ رنگ کو ہوتا ہے سفید رنگ کو ہوتا ہے اور یہ اکثر آپ کو سگنل کے پاس بچے سیل کرتے ہوئے بیشتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے ہار اور گجرے بنای جاتے ہیں آپ نے دیکھو گا اور اس کی خوشبود بہت پیاری ہوتی ہے علی نے آواز دی تو سارا کھیلنے لگی مورک کے وقت ہو رہا تھا ابو نے کہا چلو اب واپس چلیں سارا اور علی نے سامان سمٹھنے میں امی ابو کی مدد کی اور گھر واپس آگے سکول کا کام بھی کرنا تھا کام کرنے کے بعد کھانا کھایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے جتنے الفاظ یہاں سرکل کیوں ہیں بیٹا جی یہ آپ نے سارے سرکل کرنے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے ساتھ اس چیپٹر کی پڑھائی بھی کرنی ہے آپ نے اپنی ماما کو یہ سنانا ہے بیٹا جی املاع کے الفاظ آپ جو ہیں اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو آپ نے کل پہلی نشیس میں املاع کے الفاظ لکھے تھے آپ اسی کپی پہ اسی پیچ پہ یہ لکھ سکتے ہیں اور نیکس پیچ پہ بھی لکھ سکتے ہیں گروس پیس بھی جگہ ختم ہوگی ٹھیک ہے خوشبودار نیکس ٹیک گجرے مغرب چلے سامان سمیٹنے واپس کھایا اور اشا پیٹا جی نیکس پیچ پہ اپنی بک کے پیچ پہ آ جائیں یہ کام جو ہیں آپ نے اپنی بک میں کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوئے خوشخطی یہ آپ سکپ کر دیں کیونکہ املاع کے الفاظ ہم نے کافی سارے لکھ دی ہیں اور اسی کو آپ نے نیٹ کلین لکھنا ہے تو یہ خوشخطی ہو جائے گی ٹھیک ہے لکھئے نمازوں کے نام لکھئے اور یاد کیجئے آپ نے یہ نمازوں کے نام ہیں فجر زہر اسر مغرب اور اشا یہ آپ نے نیچے جو نیچے لائن پڑی ہوئی ہے اس میں آپ نے لکھنے نیکس قویسٹن ہے سوچئے اور لکھئے ٹھیک ہے اسمان پر بادر ڈیش کی طرح لگ رہے تھے اسمان پر بادر کیسے لگ رہے ہیں یہ آپ نے خود کرنے بھالو کی طرح لگ رہے ہیں یا روئی کے گالوں کی طرح لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھالو کی طرح بھی لکھ سکتے ہو اور روئی کے گالوں کی طرح بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ کو لگتے ہیں اسمان پر چھوٹے چھوٹے بھالو بنے ہوئے بیئر جیسے کہتے ہیں رات کو تارے ڈیش کی طرح لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں ایسے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیئے جلے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اسمان پہ بلب ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہو بلی کی آنکھیں ڈیش کی طرح چمکتی ہیں کس کی طرح چمکتی ہیں ٹھیک ہے ایک چمکدار موٹی کی طرح چمکتی ہیں یا آپ لکھ سکتے ہو کہ چھوٹا سا ایک بلب بلب کی طرح چمکتی ہیں یہ آپ خود لکھو آپ کے اپنی جائز ہے یہ آپ کا ہومورگ ہے اور یہ چیز آپ سکپ کر دو یہ کام آپ نے نیچے والا یہ آپ اسی طرح کراس کر دیں اور ساتھ آپ کیا لکھو گے سکپ آج کیلئے اتنی کافی ہے بیٹا جی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مانوے رکھیں تمام صرفتوں پرشانیوں سے دور رکھیں آمین سمامین اللہ حافظ